بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں حافظ تاج محمد روحانی مولا چینل میں خوشحام دید ناظرین روحانی مولا چینل کے ذریعے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں چھوٹے چھوٹے بہت ہی آسان اور عزمدہ روحانی وظائف ریمڈیز اور تقنیقز جن سے زندگی کی پریشانیوں رکاوٹوں کو ختم کر کے زندگی کو بہتر خوشنما اور خوشحال بنایا جا سکتا ہے تو بات کرتے ہیں آج کے وظیفہ پر آج کا وظیفہ آٹھ رمضان المبارک کے حوالے سے ہے ناظرین آج میں آپ کی خدمت میں جو عمل لے کر حاضر ہوا ہوں اس عمل کو کرنے سے تمام آفات و بلیات ہر قسم کی جسمانی روحانی اور ذہنی بیماریوں نظر بد جادو ٹونا بد اثرات سہر و آسیب اور شیعتین کے شر سے محفوظ رہیں گے اور اس وظیفہ کو کرنے سے گھر میں یا دکان میں خیر و برکت ہوگی اگر گھر میں نظر بد جادو ٹونا کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے لڑائی جگڑا رہتا ہے گھر کے افراد میں پیار محبت کا فقدان ہے ایک دوسرے کی بات کو برداشت نہیں کیا جاتا تو اس کے لیے بھی یہ عمل اکسیر کا درجہ رکھتا ہے عمل نہایت آسان ہے اس کو سمجھ کے کیجئے گا انشاءاللہ العظیم آپ کا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا اور آپ ہر طرح کی افات و بلیات مسائب پریشانیوں سے بیماریوں سے جادو ٹونے سے نظر بد سے اور شریر قسم کے شیعتین کے شر سے محفوظ رہیں گے وظیفہ ملاحظہ فرما لیجئے گا جس کو آٹھ رمضان المبارک کو کسی بھی نماز کے بعد شروع کیا جا سکتا ہے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ حسب تفیق اللہ کی رضا کے لیے کچھ نہ کچھ خیر خرات ضرور کریں اور پورے رمضان شریف میں کام از کام کسی ایک فرد کو کھانا کھلانے کا احتمام ضرور فرمائیں وظیفہ ملاحظہ فرما لیجئے گا صرف تین بار اس وظیفہ کو روزانہ ورد کیا جائے گا اپنے سامنے ایک پانی کی بوتل رکھیں اول آخر سات مرتبہ درود پاک پڑھیں یہ ایک بار ہوا اسی طریقے سے آپ نے اس وظیفہ کو صرف تین بار پڑھنا ہے اور پانی کے اوپر دھم کر دینا ہے اب اس پانی کو گھر کے سبی افراد پیئیں بھی اگر ہو سکے تو پانی شابر کے اندر ڈال کے گھر کے کونوں میں بھی اس کا چھڑکاؤ کریں اس وظیفہ کو اور کے گلاب کے اوپر بھی کیا جا سکتا ہے تو جیسے ہی آپ اس وظیفہ کو شروع کریں گے تو چاند ہی دنوں میں آپ کو گھر کے محول میں ایک عجیب طرح کی روحانی خوشی کا احساس ہونے لگ جائے گا گھر پر امان اور پر سکون ہو جائے گا گریلو افراد کے آپس کے لڑائی جگڑے ختم ہو جائیں گے دلوں میں پیار محبت پیدا ہو جائے گا اور گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا اسی طرح آپ اس عمل کو اپنے دفتر کے لیے دکان کے لیے بھی کر سکتے ہیں دکان پر یا دفتر میں عمل کرنے سے ان جگہوں پر بھی بد اثرات ختم ہو جائیں گے اور آپ نظرِ بد سے بھی محفوظ رہیں گے اور انشاءاللہ کاروبار میں بھی وسط ہوگی ناظرین امید ہے آپ کو آٹھ رمضان المبارک کا یہ وظیفہ پسند آیا ہوگا اس وظیفہ سے خود بھی فیدہ اٹھائیں اور دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں مزید رہنمائی کے لیے کومنٹس کریں یا دیئے کے نمبر پر ورسپ کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اپنا اردگرد کے لوگوں اپنی فیملی اور خود سے جڑے ہوئے مخلص افراد کا ہمیشہ خیار رکھیں صدا کی سلامتی ہو اللہ حافظ